وائی ٹوکیو اولمپک کے بعد اب چوبیس اغسط سے شروع ہونے والے پیرہ اولمپک خیلوں میں بھی بھارت نے اب تک کا اپنا سب سے بڑا دل بھیجا ہے ٹوکیو پیرہ اولمپک خیلوں میں بھی پردیش کے خلالیوں کے دب دبے کی پوری پوری امید ہے پردھان منطری نریندر مودی نے بھی بھارتی خلالیوں سے بات کر کے ان کا منوبل پڑھایا ان خلالیوں میں پانی پت کے نفدیب بھی شامل ہیں نیرد چوپڑا کی طرح نفدیب بھی جیبلین تھرو کے خلالی ہیں انہوں نے نیشنل اور ایشین کھلوں میں کئی میڈل بھی جیتے ہیں نفدیب کے پریوار کا کہنا ہے کہ انہیں پوری پوری امید ہے کہ نفدیب پیرہ اولمپک گولڈ میڈل جیت کر دیش کا نام روشن کریں گے نفدیب کے پتا دھلویر سنگھ نے کہا کہ جس طرح نیرد جنے پانی پت کا نام چمکایا ہے نفدیب بھی یوباؤں کے لیے ویسے ہی پریرہ نا بنے گا نفدیب کے اندر گولڈ میڈل جیت کر دیش کا نام روشن کیا تھا پوری بدھائیاں ملی تھی اسی پانی پت میں ہے اور پانی پت کے ایک چھوٹا سا گاؤں ہے بوانا لاکھو اور جہاں سے ہمیں ساید اس بار بہت بڑی خوشی ملنے والی ہے اور خوشی دینے والے ہیں نفدیب نفدیب کے پتا ہمارے ساتھ ہیں دیکھئے یہ جتنے بھی بیٹھے ہیں سب ہی جو ہیں یہ ہمارے ساتھ نفدیب کے پتا جی ہیں ان سے ہم بات کریں گے اور نفدیب کی نے جو اپلبدیاں حاصل کی ہیں وہ سب ہی گاؤں والوں کے پاس ہیں نفدیب جی کے پتا جی سے سب سے پہلے سر ہریانہ نیوز پر آپ کا حضہ نامسکار سر اپنا نام بتائیں میرے نام دلبیر سنگھ ہے دلبیر جی اس بار ٹوکیو کے اندر اپنا نفدیب جا رہا ہے اٹھائیس تاریک کو جا رہا ہے اور پیرا اولمپک کے اندر وہ بھی جیولین تھرو کے اندر جس طریقے سے نیرہ چوپڑا نے اپلبدی حاصل کی ہے ایک اور لال پانی پت کا چمکہ ہے جو کہ نیرز کی طرح ہی پرچم لے رائے گا اور اپنے جلے کار دیش کا نام روشن کرے گا اور گاؤں کا بھی نام روشن کرے گا یہ ساری اپلبدیاں ہیں سارے میڈل لیے ہوئے ہیں آپ کے ہاتھ میں بھی ہیں کیا کہیں گے کس طریقے سے محنت کی اس نے جس طرح سے محنت کی ہے کوئے کوئے کرتا ہے نیرز اور وہ دونوں آپس میں ایک ہی گراؤنڈ میں پریکٹس کرتے ہیں اور ایک ہی سمیمیم کا میڈل کی آس ہے اور ہم پراتھنا کرتے ہیں سب ہی بھگوان سے ایک میڈل جیت کر آئے گا ایسے ہی مان سمان ہوگا جیسے نیرز کا ہوا ہے آپ ایک پیتا ہیں آپ نے بڑی محنت کی ہے ان کے پیچھے جس طریقے سے آپ نے اس کو دلی بھیجا بینگلور لے کے گئے تھے جب وہ کسٹی میں کہوں گا کہ کبڑڑی کے لیے نہیں ہو پایا فیکچر ہوا اس کو جیولین تھرو کے اندر لائے سنگرش میں آپ نے پورا اس کا ساتھ دیا ایک باپ کیا کہیں گے اس بیٹے کو جو جا رہا ہے ہر کسی ویکتین ہے اپنے بیٹے کے لیے پریاث کرنا چاہیے آگے بھگوان کی مرچی ہے وہ اس کو کیا پھڑ دے گا اپنی طرف سے اچھا محنت کرنا چاہیے ہم نے وہ پریاث کیا ہے جب اس مقام تک پہنچا ہے پردھان منتری جی نے بھی ابھی دو تین دن پہلے اس سے بات کی تھی پردھان منتری جی نے یہ کہا کہ اپنا بیسٹ کرنا ہے کسی کے بھی دباؤ میں نہیں آنا ہے اور یہ بہم میں نہیں رہنا کہ میں میڈل جی تم اس چیز کو آٹا کہ اپنا بیسٹ کرنا ہے کسی بھی دباؤ میں نہیں رہنا ہے میں کچھ گرامینوں سے بھی بات کروں کیا کہیں گے جس طریقے سے نیرے چوپڑا نے ابھی آیا تھا بڑا اچھا سواگت ہوا ایسے ہی نوڈیپ جو ہے کیا کہیں گے ایسے ہی کرے گا جی مارالڈ کا بھی گولمنٹ پکا لے پک پوری پکی مینٹی بھالا آپ کیا کہیں گے سر ہمارے ہیں دو لڑکے گئے پانی بچے یہ چوپڑا دا اور پڑا نوڈیپ ہم سے کچھ کے پوری امید ہے ہمارا گولڈ آئے گا اب لاسک میرا پرشن ہی یہ آپ سے بچہ جو اکھائیس تاریخ کو ٹوکیو کی فلائٹ پکڑے گا انیس جو ہیں انیس ایثلیٹس ہیں انیس ایثلیٹ اریانہ کے ہیں ٹوٹل انڈیا سے چممن بچے ہیں انیس اریانہ کے ہیں جس میں آٹھ جیولین تھرو کے ہیں جو جیولین کھیلیں گے الگ الگ کٹیگری میں یہ فورٹی ون یہ فورٹی ون کٹیگری کا نوڈیپ ہے اور پانی پر جیسٹی کا ہے گاؤں بوانا لکھو کا ہے دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں بتاؤں آپ کو کہ دیکھیں جس دن ٹوکیو میں ٹوکیو میں اولمپک گولڈ میڈل میں کہوں گا کہ جیولین تھرو کے اندر نیرچ چوپڑا نے جس طریقے سے جیتا تھا وہ ہی سمیں رہے گا وہ ہی ٹائمنگ رہے گا اور وہ ہی دن رہے گا اور دیکھنا یہ ہے کہ ہمیں دوبارہ سے وہ سوگا جس طریقے سے نیرچ چوپڑا نے دیش کا نام روشن کیا اس طریقے سے بوانا لکھو کا یہ نفدیپ نفدیپ جو رتن ہے میں کہوں گا نفدیپ وہ رتن جو ہمارے لیے دیش کے لیے گولڈ میڈل لائے اور ہمارے دیش کو ایک ایسی اچائی اچائی پر پہنچا ہے جس کے بارے میں